ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ارپل جیو کا ڈراما صرف بے لگام بہت اچھا ڈراما بنچے کو نیکس ٹانوال اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہ رہیں کہ افشاہ قاسم صاحب کو کہتی ہے کہ آپ کو صرف اور صرف رمشا کی پرواہ علیسے کی پرواہ نہیں علیسے کو اپنان صاف کہہ چکا ہے کہ وہ اسے ڈیووز دے رہے گا آخر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے میری بیٹی کے ساتھ اگر ایسی ویسی کوئی بھی سے آتی ہوئی تو یہ بات میں برداشت نہیں کر پاؤں گی یہ بات سن کر قاسم کہتا ہے کہ رمشا کی وجہ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا یہ سب کچھ علیسے کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے علیسے بات بات پر جب اپنان سے رمشا کا ہی ذکر کرتی ہے رمشا اب اس گھر سے جا چکی ہے پھر بھی علیسے کے دل و دماغ سے نہیں جا رہی یہ بات سن کر افشاہ کہتی ہے کہ میں علیسے کو سمجھاؤں گی لیکن آپ افنان کو بھی تو سمجھائیں افنان اور علیسے کے بیچ اسی طرح جگڑے ہوتے رہے تو یہ گھر الگ ہو جائے گا اور میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہ دی قاسم کہتا ہے کہ میں تو افنان کو سمجھا دوں گا افنان میری ہر بات مانتا ہے تم اچھی طرح سے جانتی ہو لیکن علیسے کے غصے اور علیسے کی باتوں کی وجہ سے میں خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوں پہلے بھی علیسے کی وجہ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی مجھے شانی سے رمشا کی شادی کرنی ہ نہیں چاہیے تھی رمشا کے لیے کوئی اچھا سرشتہ دونتا لیکن جو کچھ بھی ہوا بہت غلط ہوا رمشا اب اس گھر میں خوش نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ رمشا کو میں اس گھر میں واپس لے کر آؤں افشا کہتی ہے کہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ علیسے اور افنان کے بیٹ جگڑے ہو رہے ہیں اگر رمشا اس گھر میں آ گئی تو اور بھی زیادہ جگڑے بڑھ جائیں گے نہیں بھائی صاحب آپ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے میں نہیں چاہتی کہ رمشا کو آپ اس گھ گھر میں لے کر آئیں یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ قسم صاحب پریشان ہو جاتے اور افشا کو کہتے ہیں کہ رمشا کے لیے کچھ نہ تو کچھ کرنا ہی پڑے گا میں نہیں چاہتا کہ اب ایسا کچھ ہو دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ رمشا کو ایک بار پھر بڑے ہی غصے سے شانی کہتے ہیں کہ اگر تم میری بات مان لوگی قسم صاحب سے پیسے مانگ لوگی تو اس گھر میں سکون سے رہو گی میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ قسم صاحب تمہاری کسی بھی بات کو رد نہیں کرتے وہ تمہارے کہنے پر پیسے بھی دے دیں گے گاڑی بھی لے کر دے دیں گے یہ بات سن کر رمشا کہتی ہے کہ جو بھی ہے لیکن میں کبھی بھی ان سے پیسے نہیں مانگو گی وہ ایک مو بولا رشتہ ہے شانی تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ وہ میرے کچھ نہیں لگتے میں کس حیثیت سے ان سے پیسے مانگو گی شانی کہتا ہے کہ قسم صاحب ہر بات تمہاری مانتے مجھے اچھی طرح سے پتا چل چکا ہے تم چاہو تو ان سے بہت بڑی رقم بھی لے سکتی ہو یہ بات سن کر رمشا اب بہتی زیادہ پریشان ہے رمشا شانی کو کہتی ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو شاید ایسا نہیں ہو سکتا قسم صاحب سے میں کبھی بھی پیسے نہیں مانگو گی میں نہیں چاہتی کہ اب ویسی ویسی کوئی بھی بات ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب میں اس ٹاپک پر بات بھی نہیں کرنا چاہتی شانی کہتا ہے کہ تم بات کرو یا نہ کرو لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں میری بات ماننی ہوگی اور قسم صاحب کے پاس جانا ہوگا اور قسم صاحب سے پیسے مانگنی ہوں گے رمشا بہتی زیادہ پریشان ہے اور شانی کو کہتی کہ یہ زید چھوڑ دو تمہیں جو لگتا ہے کہ قسم صاحب کے پاس میں جا کر پیسے مانگو گی ایسا نہیں ہو سکتا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ انور قسم صاحب کو کال کر کے کہتا ہے کہ اس بار آپ نے راشن کے پیسے ابھی تک نہیں بیجے قسم صاحب کہتے ہیں کہ راشن کے پیسے تو میں شانی کو دے چکا ہوں یہ بات سن کر انور بہتی زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ شانی وہ ساری رقم خرچ کر چکا ہے آنے والے اپسوڑ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ انور کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو میں شانی سے پوچھ لیتا ہوں وہ تو کافی دن ہو گئے ہیں پیسے لے کر چلا گیا آپ کو بتایا نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ شانی نے وہ رقم خرچ کر لی ہوگی یہ بات سن کر انور کہتا ہے کہ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ رمشا اور شانی نے وہ رقم خرچ کر لی ہوگی لیکن راشن تو میں بھیج چکا ہوں نا اگر آپ مزید کہتے ہیں تو میں آپ کی مزید رقم لگا دیتا ہوں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ مجھے مزید پیسے نہ بھیجیں لیکن مجھے تو لگتا تھا کہ آپ نے ابھی تک وہ پیسے نہیں دیے لیکن اگر آپ شانی کو دے چکے ہیں تو میں شانی سے پوچھ لیتا ہوں کاسم صاحب اب بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اسے بھی اب شانی کی حقیقت کا پتہ چل چکا ہے شانی جھوٹ کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کاسم صاحب سے وہ پہلے بھی پیسے لے کر جا چکا ہے کاسم صاحب اب بہت زیادہ پریشان بھی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اب رمشا شانی کے ساتھ رہے وہ رمشا کو اس گھر میں لے کر آنا چاہتے ہیں آنے والے اپیسوڈ میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ افنان کو ابشا بیگم کہتی ہے کہ بیٹا آخر تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ علیزے میری اکلوتی بیٹی ہے اگر علیزے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہوگی تو میں کیسے سکون سے رہ سکتی ہو اس لیے میں تمہیں بتا دوں کہ اب تم علیزے سے ایسی کوئی بات نہیں کرو گے افنان کہتا ہے کہ علیزے میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو میں اسے کیسے مجبور کر سکتا ہوں تمہارا کہنے کا کیا مطلب ہے علیزے تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی یا علیزے کے ساتھ تم نہیں رہنا چاہتے یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ علیزے کو ہر وقت ایسا لگتا ہے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو سیدھا رمشا کے پاس جاتا ہوں لیکن آپ بھی اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ رمشا سے میرا ایسا کوئی دلک نہیں رمشا اب نہ ہی مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات کرنا چاہتی ہے یہ بات سن کر افشا ایک پر پھر کہتی ہے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ وقت علیزے کے ساتھ گزارنا چاہیے علیزے بہت ہی اچھی ہے تم سے محبت کرتی ہے یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چند کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ